رمضان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود کہا پہلے اس پہ عمل کیا وہ کیا عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے آنے سے پہلے نبی نے رمضان کا بہت زبردست استقبال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ معمولی مہمان نہیں ہے معزز اور مکرم مہمان ہے استقبال کیا ہے کیسے ہم استقبال کر لیں کہ رمضان مبارک کے میسے چلا کے ممکن ہے تھوڑے دنوں کے بعد ہم بھی جھنیاں ونیاں لگانا شروع کر دے رمضان آ رہا ہے اور تمبو امبو لائٹیں وائٹیں اور وغیرہ وغیرہ لیکن نبی کا یہ استقبال نہیں تھا نبی رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے رمضان میں کا جو سب سے بڑا وصف کیا ہے روزے رمضان میں روزے فرض ہے نا تو نبی شابان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے نبی کیا کرتے تھے جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور سال سال میں کسی اور مہینے نہیں رکھتے تھے یہ استقبال ہے سمجھنے بات کو تاکہ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں ہم نہیں رکھتے رمضان شابان میں روزے ہیں اور یہ نبی کی شفقت کہ امت خود کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے روزے رکھے کسر سے مگر امت کو کہا کہ نس شابان کے بعد روزے مت رکھو کیوں اس لیے کہ پندرہ شابان کے بعد اگر روزے رکھو گے کمزور نہ ہو جاؤ رمضان کی طاقت کہیں ختم نہ ہو جائے خود رکھیں امت پہ شفقت کی تو پتہ یہ چلا کہ پندرہ شابان تک امت کو حکم ہے جتنے زیادہ روزے رکھ سکے اور جو طاقتور ہے صحت مند ہے وہ پندرہ کے بعد بھی رکھے مگر ہمارے ہاں کا نہ طاقتور رکھ رہا ہے نہ کمزور رکھے وہ رمضان میں نہیں رکھتا ادھر پہلے کیا رکھے گا وہ استقبال کا یہ مطلب ہے دوسری بات رمضان کی دوسری بڑی عبادت کیا ہے پہلی عبادت جو رمضان کی سب سے بڑی ہے وہ روزہ ہے دوسری کیا ہے بتائیے تراوی 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 میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے شابان کے مہینے میں ہی تحجد کا احتمام شروع کر دیا جائے اور تلاوت کی کسرت شروع کر دی جائے سمجھ میں آرہی ہے بات تیسری بات رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم پہ فرض اس لئے کیا تاکہ ہم سے گناہ چھوڑ جائیں تاکہ ہم سے گناہ چھوڑ جائیں تو شابان میں ہی گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا جائے تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے سارے گناہ چھوڑ جائیں جو جس برائی میں مبتلا ہے شابان ہی سے اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ تین کام کرنے ہیں کس مہینے میں بولو بھائی شابان ایک روزے رکھنے ہیں نفلی نمبر دو رات کو تحجد کی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور نمبر تین گناہوں سے بچنے کی گناہ کسے کہتے ہیں بدنظری ہے آج کل انٹرنیٹ پر بہت بہتہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جوان آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش ماں باپ کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے گھروں میں باپ کا احترام ہی نکل گیا ہے ماں کا تو پھر بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کیونکہ ماں جو ہے نا آگے سے وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے ڈڑتی ہے اولاد کے سامنے باپ چونکہ جواب دیتا ہے تو پھر یہ آگے سے دبل بھر کے اس کو جواب دیتے ہیں اس لئے باپ کا احترام ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ باپ سنا دیتا ہے کھری کھری تو آپ میں برداشت ہے نہیں آپ اس سے زیادہ کھری کھری سنا دیں گے تو ابھی سے کنٹرول کریں یہ یقین کر لیں کہ یہ میرا باپ ہے اس کی پیشانی پر اگر میں نے محبت کی نگاہ ڈالی ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا نفرت کی نہیں محبت کی باپ بن کے رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مشفق باپ بننے کی توفیق وما لینا اللہ اللہ